بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تاریخ عالم کا وہ واحد ہندو شخص جس کی چتہ پر قیمن کھی ڈالا گیا مگر اس کی جسم کو آگ نہ لگی اور اسے مسلمانوں کی طرح دفنانا پڑا جانتے ہیں وہ ہندو شخص ایسا کیا کام کرتا تھا چلیے آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ واقعہ سناتے ہیں تقسیم ہند یعنی ہندوستان کی تقسیم کے زمانہ میں لاہور کے دو اشعاتی ادارے بڑے مشہور تھے پہلا درسی کتب کا کام کرتا تھا اس کے مالک میسر اترچند اینڈ کپور تھے دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا لیکن اس کے مالک پندت نول کشور قرآن پاک کی اکتبات و اشعات کیا کرتے تھے نول کشور نے احترام قرآن کا جو میار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر سے عالی ساکھ والے حفاغ اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا اور احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو خود نول کشور جی سمیت جوتوں کے نہیں داخل ہو سکتے تھے دو ملازم ایسے رکھے گئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے تھے کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیات لکھی ہوتی اس کو انتہائی عزت و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے رہتے پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا وقت گزرتا رہا اور تبات و اشات کا کام جاری رہا پھر برے صغیر کی تقسیم ہوئی مسلمان ہندو اور سکھ نقل مکانی کرنے لگے نول کشور جی بھی لاہور سے ترک سکونت کر کے نئی دلی انڈیا چلے گا ان کے ادارے نے دلی میں بھی حسب سابق قرآن پاک کی تبات و اشات کا کام جاری شروع کر دیا یہاں بھی قرآن پاک کے احترام کا وہی عالم تھا ادارہ ترقی کا سفر طے کرنے لگا اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا نول کشور جی بوڑے ہو گئے اور اب گھر پر آرام کرنے لگے جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا کام سمحال لیا اور ادارے کی روایت کے مطابق قرآن حکیم کے عدب و احترام کا سلزلہ اسی طرح قائم رہا آخر کار نول کشور جی کا آخری وقت آ گیا اور وہ اس دنیا فانی سے انتقال کر گیا ان کی وفات پر ملک کے طول و عرص سے ان کے احباب ان کے ہاں پہنچے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے کریا کرم میں شریک ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے ان کی آرتی کو چتہ پر رکھا گیا چتہ پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہوا نول کشور جی کی چتہ آگ نہیں پکڑ رہی تھی چتہ پر اور گھی ڈالا گیا پھر آگ لگانے کی کوشش کی گئے لیکن بہت کوشش نول کشور جی کا ایک بال بھی نہ جل پایا یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا لمحوں میں خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ نول کشور جی کی آرتی کو آگ نہیں لگ رہی مخلوق خدا یہ سن کر شمشان گھاڑ کی طرف امٹ پڑی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے یہ خبر جب جامعہ مسجد دلی کے امام صاحب تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاڑ پہنچیں نول کشور جی ان کے بہت ہی قریبی دوست تھے اور وہ ان کے احترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح واقع تھے امام صاحب نے پنڈنچی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کی چتہ کو جلانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح خدمت کی ہے اور جیسے احترام کیا ہے اس کی وجہ سے اس کی چتہ کو آگ لگ ہی نہیں سکتی چاہے آپ پورے ہندوستان کا تیل اور گھی چتہ پر ڈالنے اس لیے بہتر ہے کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیجئے چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشور جی کو شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کی چتہ کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ